اسلام علیکم ایڈیو ایسے ہیں اسلام علیکم ایڈیو ایڈیو ایسے ہیں اگر آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ کر رہے ہیں ایڈیوکیشن سکس اپور کا لیسن نمبر سکس ایڈیوکیشن ایس کیپیبلٹی اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کانٹیٹیو اور کانٹیٹیو اپروچز کے بارے میں شروعات میں ہم بات کرتے ہیں اپروچ کینے تو اپروچ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ ون ہے کیپی بیٹی سیکنڈ ون ہے فنشنگ فنشنگ کیپی بیٹی جو ہے وہ بات کرتی ہے اپرچونٹیز کے بارے میں اس میں ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے فریڈم آف چوائس کی جس کے وجہ ہم اچیب کر سکتے ہیں کسی بھی ویلیو کو فنشنگ فنشنگ کیا ہے فنشنگ is something that you have achieved for example if you complete your education it's your functioning فنشنگ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے جسے آپ نے حاصل کر لیا for example آپ نے اپنی ایڈکیشن کمپلیٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فنشنگ ہیں differentiate between capabilities and functioning next topic آپ کے پاس دیکھیں capability approach ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ ایولیٹ کرتے ہو کسی انسان کو پولیسی کو کسی ایڈکیشن کو تو آپ فوکس کرتے ہو capabilities پر ریدر دین فنشنگ یاد رکھیں according to capability approach جب ہم ایولیٹ کرتے ہیں papers کو policies کو یا ایڈکیشن کو تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ہمارا وہ کس چیز پر ہوتا ہے وہ capabilities پر ہوتا ہے ریدر دین فنشنگ ہم فنشنگ کی بات نہیں کر رہے ہوتے achievement جو ہے وہ another thing ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم achieve کرے ہیں ہم کوئی چیز جو achieve کرتے ہیں وہ فنشنگ ہی میں آتی ہے but وہ کچھ پہلے وہاں پہ جا کے مختلف ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں نا ایڈکیشن کو لے کر تو یہاں پہ مرپس آتا ہے کہ ہر ایک کے پاس equal opportunities ہونی چاہیے ہیں کہ وہ ہر انسان کے پاس equal opportunities ہونی چاہیے ہیں کہ وہ achieve کر سکے knowledge کو capabilities ہم پاس دوبارہ سے آیا اب the point of capability approach is education should expand اب capability approach کے اندر ہم دیکھیں نا تو education کو کس سے expand کیا جا سکتا ہے by giving opportunities freedom of choices possible valued outcome اب اس کی فنشنگ کیا ہے یہ دیکھیں education کے پر when it look at education it does not ignore following thing فنشنگ میں اگر ہم آتے ہیں تو education کے اقارڈنگ لے کر چلتے ہیں تو جو capabilities میں پاس ہوتی ہیں capabilities approach ہوتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ignore کرے گا achievement کو when capability approach evaluates something it does not ignore achievement focus on capabilities آپ کو simple اس کے پوائنٹ لکھنا تھے سب سے پہل آپ نے لکھا achievement second آپ نے لکھا focus on capability third one تھا بس دو ہی آپ کے پوائنٹ سے third آپ کے پاس تھا capability approach focus اب یہ کس چیز پہ focus کرتی ہے intrinsic role instrumental role equity is not just equality diversity point of departure context important اب یہ ساری جو چیزیں تھیں ہم لوگ نے پچھلے لیکچرز میں کافی detail میں discuss کر لی مجھے آپ اس ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی limitation of capability approach اچھا ہمیں بہت advanced بہت vast ہمیں ملا جی اس کی scope capabilities ہمیں یہ یہ چیزیں دے سکتے ہیں وہاں پہ کچھ اس کی limitations بھی تھیں یعنی کہ demarits بھی تھے جس چیز کے بھی merits ہوں گے اس کے as well as demarits بھی ہوں گے اس کے demarits کیا تھے interdisciplinary تھا a lose framework تھا theoretical framework جو ہوتا ہے وہ lose ہوتا ہے یاد رکھیں theoretical framework are lose difficult to apply تھا دیکھیں جب ہم نئی چیز کو introduce کراتے ہیں human development کے اندر تو وہ human psyche ایسی ہے کہ وہ اسے بہت مشکل سے سمجھتی ہے اسے حقیقت تسلیم کرنے میں ذرا سے problem ہو رہی ہوتی ہے need more experimentation in actual context اب یہاں پہ ہمیں کہا یہ کیا کہ دیکھیں بہت زیادہ experimental ضرورت تھی آپ کو experimentation ضرورت تھی کہ actual context کو لے کرنا آپ کو اس میں experiment کرنا تھا یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ بس بتاتے جائے philosophy اور ان کے بیچ experiment نہ کریں تو کافی سارا work undone رہ جاتا ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ انڈیا سے ایک خاتون گئی تھی amartisan اور پاکستان سے تھی یہ محبوب الحق ان دونوں نے کافی مل کے کام کیا اس بارے میں capabilities کے recording لیتے ہوئے اس approach کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے یہ work کہاں کیا united nation کے اندر لیکن یہاں پہ experimentation جو تھی وہ کافی less تھی یعنی کہ یہ لوگ experiment تو کر نہیں رہتے بس دیکھتے جا رہتے searches کرتے جا رہتے انہیں لکھتے جا رہے تھے تو اس میں ہمیں وہ کچھ پیاس رہ گئی philosophy کے اندر یعنی کہ کچھ چیزیں undone رہ گئیں اگلا آپ کے پاس آتا ہے important point human capital approach has been there since 1960s 1960s سے یہ approach ہمارے پاس تھی اس approach کو concept of human capital approach is understandable but capability approach is lesser known اب ہوا کیا 1960s سے یہ approach تو ہمارے سامنے تھی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو concept تھا human capital approach کا وہ تو سب کو سمجھا گیا لیکن capability approach کو بہت کم لوگوں نے سمجھا کیونکہ وہ اتنی زیادہ famous نہیں ہوئی تھی اب آپ کے ہاں پہ نہ comparison کرو گے تین approaches کے اندر وہ تین approaches کیا ہیں education کو لے کر human capital approach human right approach and human capability development approach human capital approach کیا ہے شروع میں ہم لوگوں نے lecture number i think 4 میں یا 5 میں ہم نے discuss کیا کہ capital approach ہوتی کیا ہے capital approach جو ہوتی ہے وہ narrow instrumental role of education کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ آپ کے دماغ کے ایکارننگ بات کرے گی آپ کو بتائے گی کہ آپ لوگ کس طرح اس approach پر عمر کرتے ہیں اچھے سے اپنی economic gain کر سکتے ہو اس میں آپ کس طرح invest کر سکتے ہیں economic gain کے اندر second ہے human right approach اب human right approach جو ہے وہ focus کرتی ہے intrinsic role of education یعنی کہ یہ آپ کے need کے recording بات کر رہی ہوتی ہے یہ instrumental نہیں ہوتی like اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جتنا اس بات پر focus کرو گے تو آپ کو اچھا un ملے گا in return یا outcome آپ کو اس کا بتائی ہوگی یہ ہوگا کہ آپ اندر سے satisfy ہو رہے ہو like ہم نے پس لیکچئر میں بھی اس example دیتی poetry ہو گئی اب جو شاعر حضرات شاعری کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ اس کا منافعہ ہونے کیا ملے گا یا اس سے وہ کیا چیز آئین کر سکتے ہیں مرس وہ inner satisfaction چاہی ہوتی ہے تو وہ human right approach کے اندر آجاتی ہے human capability development approach کیا ہے اس میں economic instrumental gain اور non economic instrumental gain پر focus کے جاتا ہے again theories ہمارے پر تین theories تھی اب ہم نے بات کی تھی شروع میں ہم نے کہا تھا کہ capabilities approach 1960 میں موجود تھی تو یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں capability approach ہے اگر ہم track back دیکھیں نا یعنی کہ اس کی شروعات دیکھیں تو اریسٹورٹل کے سمانے سے ہیں topic 33 ہے آپ کے پاس کافی تیز بارش ہوگی ہے یہاں پر qualitative approach اب ان دونوں approaches کے اندر ہم difference دیکھیں نا تو آئے purpose structure کے لے quantitative approach کیا ہے یہ number اور data collection کے بارے ہم بات کر رہی ہوتی ہے یہ interest دکھاتی ہے جی extent of thing ایک large database quantitative approach کیا ہے آگے پند اس پہلے کارنی میں چینل کو like اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے ویڈیو کے notification آپ کو مل سکھیں qualitative approach جو ہے وہ interested ہوتی ہے context کے context مطلب qualitative research سے بتاتی ہے کہ qualitative research جو ہمیں بتاتی ہے sorry guys وہ سٹروم اور سارا کچھ ہو mix up ہوا quantitative research جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے qualitative research جو ہمیں بتاتی ہے کہ چیز ہو سکتی تھی یا انقریب ہو سکتی ہے topic 34 quantitative approach purpose ہم نے simple اس کے لکھنے تے identification of law explain and predict care you link ہو گئے quantified data ہو گیا اب یہ جو approach ہے نا یہ rely کرتی ہے آپ کے questions پر database پر scores پر survey پر numerical form میں بھی یہ بات کر رہی جاتی ہے کیجور لنک کیا ہوتے ہیں کیجور لنک ہم کیسے create کر سکتے ہیں یہ temporal present کے بارے بات کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم determine کھتے ہیں کہ آیا اس چیز کی کیا تھی کیا 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 بیس وی کیا تھا determine کرنے کا اس نوموتھائٹک ریزنگ ٹاپک ایک تھرٹی سکس ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کمیٹمنٹ ہے کونٹیٹیف جو ریسرچ ہے نا اس کی سپیسیفک کمیٹمنٹ ہے سٹین کائنڈ آف لوجک کے ساتھ جس سے ہم کہتے ہیں نوموتھائٹک ریزنگ نوموتھائٹک ریزنگ جو ہے نوموتھائٹک ریزنگ آپ سے پھر ڈیٹا کے بارے بات کرتے ہو اب آپ ریزن کرتے ہو مطلب آپ پاس ایک ڈیٹا پروائیڈ کیا گیا آپ اس پر ریزنگ کرتے ہو آپ اس کے بات جانے کوشش نہیں کرتے ہو کہ یہ ڈیٹا آیا کہاں سے کس نے کلیک کیا ساری چیزیں ہمارے پاس نوموتھائٹک ریزنگ کے اندر آتی ہیں اس میں مارے پاس سب کرتے ہے جنرلیزیشن کو اب اس کی لیمٹیشن بھی تھی نوموتھائٹک ریزنگ جو ہے وہ اس کی کچھ لیمٹیشن تھی نوموتھائٹک کیا تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ